السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آپ خواب بھول جاتے ہیں نا اگر آپ اپنا خواب دیکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ خواب کیوں بھول جاتے ہیں کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ آپ کو خواب یاد کیوں نہیں رہتے جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو پھر وہ سارا منظر جو آپ نے دیکھا تھا خواب میں کچھ بھی اس میں سے یاد نہیں رہتا ہے یا اکثر آپ بھول جاتے ہیں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ نے جاننا چاہیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں اور خواب آپ کو کیوں یاد نہیں رہتا ہے جو تعبیر کے ماہرین حضرات ہیں انہوں نے خواب کے بھول جانے اور خواب کے یاد نہ رہنے کی چار بڑی وجہ بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ ان چار وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو خواب سارا ہی بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا تھا یا اس کا اکثر حصہ بھول جاتا ہے کیا ہیں وہ چار وجہ؟ پہلی وجہ ہے کسرتِ گناہ انسان جب اللہ تعالی کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کی یاد داشت اور اس کو یاد رکھنے کی کیپیسٹی اور اس کا قوتِ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور جب یاد داشت قوتِ حافظہ اور کسی چیز کو محفوظ کرنے کی جو محموری ہے وہی کمزور پڑ جائے تو پھر اس کو خواب تو بہت بڑی بات ہے دنیاوی زندگی میں ریل زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ان کو بھی بھول جاتا ہے کہاں کوئی سامان کہیں رکھا تھا رکھ کے وہ بھول گیا کس کو کہاں دیا تھا وہ دے کر کے بھول گیا یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد گزرے ہیں امام شعبی انہوں نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے شکایت کی کہ حضرت جو میں یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں حضرت نے فرما شعبی تم گناہ چھوڑ دو اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی اس سے باز آ جاؤ گناہوں کی کسرت اور غلازت اور گندگی اور زیادتی کی وجہ سے انسان کے قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور خواب تو بہت بڑی چیز ہے جو ریل زندگی میں چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں تو اگر آپ خواب بھول جاتے ہیں تو غور و فکر کریں اللہ کی کون سے نافرمانی ہو رہی ہے اور اس نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھیں نماز نہیں پڑھتے تو نماز کہت امام کریں بدنگاہی ہو رہی تو بدنگاہی کو چھوڑ دیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ آپ بھول جاتے ہیں اور خواب یاد نہیں رہتا ہے دوسری وجہ حضرت امام تعبیر معبرین کے ماہرین نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان مختلف طریقے کے کاروبار میں مختلف طریقے کی مصروفیات میں جب وقت گزارتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو چیزیں یاد نہیں رہتی اور بھول جاتا ہے اور خواب بھی اسی کی نظر ہو کر گرہ جاتا ہے تو کاروبار کی یا اسی طریقے پر بزنس کی یا دنیاوی زندگی کی زیادہ مصروفیات کی بنا پر بھی انسان کو چیزیں یاد رہنا کم ہو جاتی ہیں اور خواب بھی اسی کی نظر ہو جاتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نیت کی کمزوری اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے بھی یہ یاد رکھنے اور یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور انسان کے خواب بھی پھر اس کو یاد نہیں رہتے اور جو خواب وہ دیکھتا ہے ان کو بھول جاتا اس کو یاد نہیں رہتا تو اگر آپ کی نیت کاموں میں معاملات میں درست اور اچھی ہے اور اخلاص ہے آپ کے کاموں میں اللہ کی رضا کے لئے تمام نیکیاں آپ کرنے والے ہیں تو اس کی برکت کی وجہ سے پھر آپ کا قوت حافظہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں چوتھی وجہ ہے انسان کی طبیعت کا اختلاف ان چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو چیزیں یاد نہیں رہتی اور خواب بھی وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا تو یہ چار وجہ ہیں جن کی وجہ سے انسان چیزیں بھول جاتا ہے یاد نہیں رہتی ہے تو آپ ان چاروں میں غور و فکر کریں اور جو کمی آپ کے اندر سب سے زیادہ پائے جا رہی ہے اس پر آپ کام کریں اور خصوصاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر یاد داشت کی جو صلاحیت اللہ کی جانب سے ودیعت کی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے وہ مزید ہو جائے گی اور اس میں اضافہ ہوگا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ